بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے مغربی فکر و فلسفہ کورس کا پانچوہ سبق ہے اس سبق کا عنوان مغربی فلسفے کی استلاحات یا مغربی افکار اب تک ہم نے جو پڑا وہ ہم نے بطور تمہید کے فلسفے کا توڑا سا تعرف پڑا اور فلسفے کے عجوار پڑے پھر مغربی فکر و فلسفہ کے خطرناک ہونے کی وجوہات پڑی اور پھر مغربی فکر و فلسفے کے مختلف تاریخی ادوار چار پانچ کٹیگریوں میں تقسیم کر کے ہم نے پڑی کوئے کہ وہ بطور تمہید کے ہم نے تین چار اذباق پڑ لیے اب ہم بغیر کسی ترتیب کے مغرب کی ایک ایک فکر کو یا ایک ایک فلسفے کو اپنے اپنی بحث کا موضوع بنائیں گے اور اس پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالیں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے جو یعنی میجر باتیں ہیں پرنسپلز ہیں اصول ہیں جن بنیادوں پہ وہ فکر کھڑی ہے یا فلسفے کھڑے ہیں تو ان کو ذکر کریں گے اور پھر مختصر انداز میں اسلام کے ساتھ اس کا تقابل کریں گے کہ اسلام ان فکروں کو اور ان فلسفوں کو کتنی حد تک قبول کرتا ہے اور کتنی حد تک اس کو رد کرتا ہے ریجیکٹ کرتا ہے تو مغربی فلسفوں میں جو سب سے زیادہ اہم اور بنیادی استعلاح ہے وہ ہے ہیومن ازم انسانیت پرستی یوں سمجھے کہ مغرب میں جتنے بھی افکار پیدا ہوئے اور جتنے بھی فلسفے بنے تو ان سب کی اساس اور جو بنیاد تھی اور جس کے پیچھے ایک نفسیاتی وجہ جوتی ٹھیک ہے جتنی بھی جدید استعلاحات ہیں سب کے پیچھے جو ہے وہ ہیومن ازم یعنی انسانیت پرستی کا تصور کر فرما ہے اسی انسانیت کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں پھر آگے بڑی ہے سمجھے تو سب سے پہلے ہم نے ہیومن ازم یعنی انسانیت پرستی کی تعریف کو سمجھنا ہے اس حوالے سے ایک امریکی فلسفر ہے کارلیس لیمنٹ اس نے ہیومن ازم انسانیت پرستی کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں انہوں نے اس فلسفے کو اور اس اسطلعہ کو خوب کھولا ہے یعنی اس کے اصول کیا ہے وجہ کیا ہے مقصد کیا ہے پوری مطلب اس فلسفے پر انہوں نے کھل کے بات کی ہے وہ انشاءاللہ کتاب میں آپ کو دوں گا بھی کارلیس کی یہ کتاب اس میں دس بنیادی نقاط انہوں نے بیان کیے ہیں اور ان دس میں سے جو اہم ہمارے لیے ہیں ہیومن ازم کو سمجھنے کیلئے وہ پانچ نقاط ہے آج ہم ان پانچ نقاط پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ ان پانچ نقاط کے سامنے آنے سے ہیومن ازم ہمارے اور آپ کے سامنے بلکل واضح ہو جائے گی یہ انگلیش میں بھی وہ عبارتیں موجود ہیں اصل عبارتیں میں آپ کو ان سب کا خلاصہ بتاؤں گا انگلیش عبارت سنانے میں یہ ہوگا کہ توڑی سی توالت ہو جائے گی تو اس لیے میں آپ کو خلاصہ خلاصہ بتاتا ہوں انشاءاللہ ہمارے لیکچرز جو ہے وہ کتابی شکل میں بھی آئیں گے پھر وہ کتابیں بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی تو ہیومن ازم جو ہے یہ سادہ الفاظ میں یہ کہ ہیومن ازم وہ مابادت طبعیات کے بجائے وہ مادے پر یقین رکھتا ہے مابادت طبعیات یعنی مادے کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں مثلا خدا ہے فرشتے ہے جنت ہے جہنم ہے ہیومنیزم کہتا ہے کہ یہ سب فرجی کہانیاں ہیں اور یہ سب افسانیں ہیں کائنات کے اندر جو چیز موجود ہے اور مستقل بزاد ہے وہ کون سا وجود ہے وہ وہ وجود ہے جو مادہ اور انرجی کے باہم ملاب سے ملائے بنا ہے ٹھیک ہے اور اس مادے اور انرجی سے وجود میں آنے والی ہر چیز اور وجود میں آنے والی کائنات اس کے پیچھے کوئی ارادہ نہیں ہے کوئی مخفی ارادہ نہیں ہے کوئی نازم کائنات نہیں ہے کوئی سپر نیچرل انٹیلیجنٹ نہیں ہے کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی بلکہ مادے اور انرجی کے باہم ملاب سے جو ہے یہ کائنات وجود میں آیا اور اسی کا نام وجود ہے تمام موجودات کی حقیقت یہی ہے اس کے علاوہ جو مابادت طبعیات ہیں جو مادہ اور انرجی سے ہٹ کر ہے جس کو مابادت طبعیات میٹافیسک کہا جاتا ہے تو ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو سب سے پہلے نکتہ یہ ہے کہ مابادت طبعیات یعنی مادہ اور انرجی اس فیزیکل ورڈ کے علاوہ جو نان فیزیکل ہے یا مابادت طبعیات ہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے یہ سب فرضی کہانیاں ہیں یہ سب تصورات ہیں تو مابادت طبعیات کا انکار صاف الفاظ میں دوسرا جو نکتہ ہے وہ ہیومنزم کا جو انحصار ہے وہ سائنسی قوانین پر ہے اور سائنسی حقائق پر ہے ہیومنزم کے مطابق ہم انسان اس مادی کائنات میں جو رہتے ہیں تو یہ ایک اس مادی کائنات کے ارتقائی سلسلے کا ایک محصل ہے یعنی ہم کیوں وجود میں آئیں کائنات ارتقاء کرتے کرتے اس موجودہ کنڈیشن تک پہنچی ہے اور اس میں ہمارے بھی ایک وجود روپذیر ہوا ٹھیک ہے باقی جو انسان سے متعلق نفس ہے شعور ہے یہ کوئی مطلب غیر مادی چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ انسانی دماغ ہی کے تعامل اور فنکشنز کا نام ہے اس لئے کہ جب آپ ان مادہ پرستوں سے یا ہیمونیزم کے پیروکارت سے بات کریں گے نا تو ہمارے پاس نفس اور شعور یہ بہت بہترین مثالیں ہیں اس پر آپ بات کریں گے تو یہ لوگ اس میں پہنچ جاتے ہیں تو اس لئے یہ لوگ نفس اور شعور کو کوئی الگ سے وجود نہیں مانتے بلکہ اس کو بھی انسان کے مادی جسم سے یعنی دماغ کے فنکشنز سے اس کا تعلق بناتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا کوئی الگ وجود نہیں ہے جس طرح کے روح ہے اس کا کوئی الگ وجود نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر جو حیات ہے وہ روح نامی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ایک کیمیکل میوٹیشن ہے تبدیلیا ہے جب وہ رونما ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اور جب تک وہ صحیح ہوتی ہے تو انسان وہ زندہ رہتا ہے تو انسان کا جو کیا نام ہے اصل وجود ہے وہ اس مادی کائنات کے ارتقائی سلسلے کا ایک معاصل اور نتیجہ ہے ٹھیک ہے باقی روح نفس شعور یہ کوئی الگ سے وجود کوئی چیز نہیں رکھتے بلکہ نفس اور شعور یہ ایک دماغی فنکشنز کا نام ہے اس کا تعلق دماغ سے ہے یعنی مادی چیزوں سے اس کا تعلق ہے یہ بات سمیہ گئی تو اس لئے ہیومنزم یہ یقین رکھتا ہے کہ انسان کی جو حیات ہیں وہ یہیں صرف یہ مادی حیات ہیں اس کے علاوہ اس کا کوئی روحانی حیات کچھ بھی نہیں ہے اس لئے موت کے بعد بھی کوئی روح اور جسم کے ساتھ حساب کتاب کا سلسلہ یہ سب بھی کہانیاں ہیں اور مذہبی افثان ہیں تیسرا جو نکتہ ہے کہ ہیومنزم جو ہے وہ خدا کے بجائے انسان پر ایمان رکھتا ہے اس لئے انسان کے جتنے بھی مسائل ہیں جتنی بھی مشکلات ہیں تو اس کا جو حل ہے وہ وہی اور آسمانی ہدایت کے بجائے انسانی اقل اس کا حل پیش کرے گا اور وہ حل سائنسی طریقہ کار سے ہوگا مذہب تو کہتا ہے نا کہ بھئی انہیں ہماری مشکلات کا جو حل ہے وہ ہمیں خدا نے دیا آسمان سے آیا لیکن چونکہ خدا کے بجائے ہیومنزم انسان پر یقین رکھتا ہے یعنی انسان ہی وہ خدا کی جگہ پر ہے تو اس لئے انسان اپنی مشکلات کے حل کو اپنی اقل کے اور سائنٹیفک تیالوجی کے ذریعے سے سائنٹیفک میتر سے اپنے مسائل کا حل ڈونڈے گا اور اپنی اقل سے اس کا حل ڈونڈے گا کوئی آسمانی ہدایت اور آسمانی تعلیمات ہمارے مشکلات کے لئے عمل دخل نہیں رکھتے تو یہ جو تیسرا اصول ہے انسان کی مشکلات جو ہے اس کا حل انسان کے پاس خود اقل اور سائنسی تارٹ سے سائنسی میتر سے ہوگا صحیح وہی اور آسمانی ہدایت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے چوتہ جو اصول ہے ہیومنزم کا وہ یہ کہ ہر قسم کا جو نظریہ جبر ہے اور تقدیر ہے ایمان بالقدر ہے یہ کوئی وجود نہیں رکھتے یہ سب فضول چیزیں ہیں بلکہ اس کے برقص ہیومنزم یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان اپنی قسمت اور اپنی تقدیر کا خود خالق ہے آپ نے سنا ہوگا ڈائیلوگوں میں صحیح ہے یہ عام بات ہے یہ ڈرامو اور فلموں میں بلکہ اب تو تحریروں میں بھی کہ انسان اپنی قسمت کا مالک خود ہے تو یہ ہیومنزم کا نعرہ ہے کہ تقدیر قسمت کچھ بھی نہیں بلکہ انسان اپنی تقدیر اور قسمت کا خود خالق ہے ٹھیک ہے وہ کیسے کہ انسان جو ہے کسی شے اور عمل کو جب مصبت سمجھتا ہے اپنے لئے مفید سمجھتا ہے تو آزادانہ طور پر وہ انسان وہ کام کر لیتا ہے ٹھیک ہے اور جس چیز کو وہ اپنے لئے برا سمجھتا ہے اپنے حال کے لئے یا مستقبل کے لئے تو وہ اس کو نہیں کرتا تو وہ اپنی تقدیر اور قسمت خود تے کرتا ہے یعنی کسی خارجی یا آسمانی پابندی کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس دنیا کے ماورا کوئی ایسی ہستی ہو جو میرے لئے خیر اور شر کی ترجیحات کی تعین کر دے اور درجہ بندی کر دے انسان اس کا پابند نہیں ہے بلکہ انسان خود جو ہے اپنے خیر اور شر کا مالک ہے کہ خیر اس کے لئے کیا ہے اور شر اس کے لئے کیا ہے انسان اس میں پوری طرح آزاد ہے ٹھیک ہے جس چیز کو مضبط سمجھے اس کو اپنی تقدیر کا حصہ بنا دے اور جس چیز کو اپنے لئے منفی اور نقصان دے سمجھے تو پانچوہ جو اصول ہے وہ یہ کہ ہیومنئزم کے مطابق اخلاقیات کی جو تمام تر بنیادیں ہیں یعنی اخلاقیات کی تعین اور اقدار کی تعین وہ مذہب قوم قبیلہ روایات اور آسمانی تعلیمات نہیں ہوں گی بلکہ اخلاق کی جو درجہ بندی ہوگی وہ دنیاوی اقدار پر ہوں گی مادی اقدار پر ہوں گی وہ تین چیزیں ہیں خوشی یعنی خوشیاں ہپنس آزادی فریڈم مادی ترقی یعنی پروگرس ان تین چیزوں کی بنیاد پر اخلاق کا دائرہ تے ہوگا کہ جو چیز انسان کی خوشی کا باعث بنے وہی اخلاق ہے جو چیز انسان کی فریڈم اور آزادی کا باعث بنے وہ انسان کے لئے اخلاقی دائرہ ہے اور جو انسان کی آزادی کو چین لے وہ غیر اخلاق ہے اخلاق کے دائرے سے باعث دائرہ تیسری چیز ماددی ترقی یعنی پروگرس پیش ترفت ماددی پیش رفت جس کام میں جس چیز میں انسان کی ماددی ترقی ہیں انسان کی پیش ترفت ہو رہی ہے پروگرس ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ انسان کے لئے اخلاق ہے اور جو چیز انسان کی ترقی ماددی ترقی میں رکاوٹ بنے وہ غیر اخلاقی دائرے میں آتا ہے تو اخلاق کے دائروں کی تعیین میں مذہب آسمانی تعلیمات وحی نبوی تعلیمات یا قوم اور قبیلے کی روایات کا کوئی عمل اور دخل نہیں ہے بلکہ اس میں جو چیز کار فرما ہیں اخلاق کی اقدار کی تعیین وہ انسان کی خوشیاں آزادی مادتی ترقی ہپنس ہپینس اور فریڈم اور پروگرس یعنی میٹیریل ڈیولپمنٹ ان تین چیزوں کی بنیاد پر اخلاقی دائروں کی تقسیم ہوئی یہ بات جو ہے سامنے آ گئی ان پانچ نکات سے کہ ہیومن ازم کیا ہے ہیومن ازم جو ہے وہ خدا پرستی کے بجائے انسانیت پرستی کا نام یوں سمجھے کہ یہ ایک مطلب مذہب کا بالکل الڈ ہے جب انسان کو خدا کی جگہ پہ رکھا گیا اور خدا کی عبادت کی جگہ پہ معبود جو ہے وہ انسان کو بنا دیا گیا تو اسلامی نکتہ نظر سے ہیومن ازم بالکل شرک ہے انصاف الفاظ میں یہ شرک ہے تو یوں ہم کہ سکتے ہیں کہ مذہب آپ کو جو کلمہ پڑھاتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ اور ہیومن ازم کا جو کلمہ ہے لا الہ الا الانسان کہ انسانیت کے لئے دنیا کے لئے جو اصل مرکز ہے وہ انسان ہے خیر شر اچھائی برائی صحیح قسمت تقدیر اخلاق تحذیب تمدن جتنے بھی دائرے ہیں اس سب کا مرکز انسان ہے انسان کے لئے جو چیز چیک ہے وہیں اچھا ہے وہیں نیکی ہے وہیں سب سے اعلی اخلاق ہیں اور انسانی ترقی خوشی اور انسانی پیشرفت اور آزادی پہ جو چیز چھوٹ لگائے تو وہ غیر اخلاق ہے وہ شر ہے وہ برائی ہے وہ جہنم ہے جو ایسے کرے گا تو وہ جہنم کا دائی ہوگا وغیرہ وغیرہ خیر آپ نے دیکھا ہوگا اور اس طرح کے جو کیا نامیں بہت سارے آپ نے نعرے بھی سنے ہوں گے سب سے پہلے انسانیت کہ بھئی ہم انسان کو انسان کی نظر سے دیکھیں گے انسان کو اس کے افکار کی نظر سے نہیں دیکھو حالانکہ مذہب نے جو انسانی کی تقسیم کی ہے اور ہیومنزم کے پیروکاروں کو مذہب میں جو سب سے بری چیز لگتی ہے وہ انسانی تقسیم کہ مذہب جو ہے وہ اچھے اور برے کی تقسیم کرتا ہے نیک اور گننگار کی تقسیم کرتا ہے یہ کیوں کرتا ہے بھئی سب انسان برابر ہے تو ہیومنزم کہتا ہے کہ ہم انسان کو ما ورا اور بغیر کسی فکر کے انسان کی حصے سے دیکھیں گے اور اس کی سہولت اور کی خوشی کو ہم خیر اور شر کی تعین کریں گے ان تین چیزوں کو دیکھ کر ٹھیک ہے لیکن مذہب جو ہے وہ انسان کی تقسیم جو کرتا ہے وہ اس کے افکار کی بنیاد پر کرتا ہے صحیح فکر والے کو نیک اور غلط فکر والے کو برا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہی عین عقل اور منطق کا تقاضہ ہے اس لیے کہ انسان کو کسی بھی فکر کے علاوہ کسی بھی فکر سے ماورہ اور کسی بھی فکر کو نظر انداز کر کہ انسان کو انسان کی حیثیت سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا بلکہ یہ خود ایک فکر ہے کہ انسان کو کسی بھی تمام افکار سے ہٹ کر انسان کو انسان کی حیثیت سے دیکھو یہ خود ایک فکر ہے تو انسان افکار سے آزاد نہیں ہو سکتا اس لیے ہیومن ازم جو ہے وہ انسان کو افکار سے آزاد ایک وجود مانتا ہے اور اس بنیاد پر انسانیت کے فلسفے کو آگے وہ متعارف کراتا ہے جو اقل و منطق کے خلاف ہے اس لیے کہ انسان ہوگا تو اس کی کوئی نہ کوئی فکر ضرور ہوگی بلکہ انسان کی کوئی فکر نہیں ہے یہ خود ایک فکر ہے تو منطق کی حوالے سے کنٹرکشنری ہے ملتبہ یہ کہ ایک تضاد ہے تو ہیومن ازم خود تضاد وں کا شکار ہے بارال یہ اس ہیومن ازم کو اسلامی جامعہ پہنانے کے لئے بہت سارے لوگ ہیومن ازم کے خوشنما اور جاذب نظر اور جذب کرنے والی اور پرکشش ناروں سے متاثر ہوتے ہیں یا مغلوب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لئے انسانیت پرستی سب انسان برابر اس کے سامنے کون کیا کہہ سکتا ہے انسان کو انسان کی نظر سے دیکھو انسان نہیں دیکھو اس پر آپ رت کروگے تو ظاہر آپ بد اخلاق شمار ہوں گے تو اس لئے اس کا مقابلہ چونکہ مشکل ہے تو جو بہت سارے جو یوں سمجھے کہ مسلم بعض جو دانشور ہیں اور وہ مغربی فلسفوں سے متاثر ہیں تو وہ ہیومنزم کو بھی اسلامی جامعہ پینا اسلامی جامعہ پینا کر وہ متعارف کرنے کی اور منوانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اصل بنیادوں پہ دیکھیں تو ہیومنزم بلکل متضاد اور متوازی نظام ہے مذہب اور اسلامی تعلیمات کا خصوصاً اسلام میں جو ہیومنزم کی اور انسانیت پرستی کی بلکل بھی گنجائش نہیں ہے نہیں دیکھنا ہے یا اس کی غالبیت سے اس کی تسلط سے ہم نے نہیں دیکھنا ہے بلکہ اس کی اصل بنیادوں پر ہم نے بات کرنی ہے اور لوگوں کے سامنے ہم نے اس کی اصل بنیادیں اور اصل اصول سامنے رکھ کر اسلام کے ساتھ اس کا تقابل کرنا ہے اور پھر ہم نے لوگوں سے فیصلہ لینا